جس کے نام میں ہی سرفراز ہو وہ ہار کیسے مان سکتا ہے یہ کہانی ہے ایک باپ کے بیٹے میں چھوپے ہوئے ٹیلنٹ پر بھروسے کی یہ کہانی ہے ایک بیٹے کی کرکٹ سے محبت کی اور دونوں کامیاب ہوتے ہیں یہ سب فلمی سا لگ رہا ہے کہ ایک لڑکا جس کا اتنا چرچہ ہو رہا ہے اور بلاخر اس کو چانس ملے اور وہ پہلے ہی روز ایسا دھماکہ کر دے کہ پوری دنیا اس کی طرف دیکھے کہ یہی وہ لڑکا تھا جس پر بات چیت ہو رہی تھی میں بات کر رہا ہوں سرفراز خان کی جس نے پہلے روز ہی بتا دیا کہ ان میں کتنا دم خم تھا اور ان کی کہانی سے ایک سیکھ مجھے تو ملتی ہے وہ سیکھ یہ ہے کہ بھائی لائن میں کھڑے رو باری ضرور آئے گی میں اس بارہ برز کی عمر میں ایک انٹر سکول ٹارنمنٹ میں چار سو انتالیس رنز کی اننگز کھیل کر اس روز ہی سرفراز خان اعلان کر دی تھا کہ وہ کچھ بڑے کرکٹر بننے والے ہیں وہ انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کھیلے اور سیکنڈ ہائیسٹ سکورر رہے اور خاص بار یہ ہے کہ مشیر خان جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں دوہزارت چوبیس میں ابھی جب وہ ورلڈ کپ کھیلے تو وہ بھی سیکنڈ ہائیسٹ سکورر بنے تو خاص ہے کہ مشیر خان بھی اپنے بھائی کی لائن کے اوپر چل رہی ہیں اور اس ویلوک کے اندر میں پروین تابے کا بھی ذکر کروں گا یہ ایک لیکسپینر تھے جو آئی پیل میں کھیلے اور آلڈیسٹ تھے جنہیں جو 41 ایئر اول کے اندر آئی پیل کھیل رہے ہیں ان کا ذکر میں اس لیے کروں گا کہ یہ بھی ایک موٹیویشنل چیز ہے اور یہ سب چیزیں ملا کر ایک چیز بتاتی ہیں کہ بھائی محنت کرتے رہے ہیں لائن میں کھڑے رہے ہیں آپ کی باری ضرور آئے گی اور میں جب انڈیا میں کیل راہول اس ٹیسٹ سیریز کے اندر انجل ہوئے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید سرفراس خان کی باری اب آئے گی لیکن رجت پادیدار کو چانس دیا گیا اب دونوں کا ٹیسٹ ریکٹ اٹھا کے دیکھ لیں فرس کلاس کے اندر آپ کو ڈیفرنس نظر آئے گا اور ریکٹ دیکھ کر آپ کو لگیا کہ نہیں سرفراس خان کی باری پہلی آنی چاہیے تھی مگر دیر آئی درست آئید والی بات ہوئی آپ دیکھیں ان کے چھپن فرس کلاس میچیز ہیں رجت کے اور ان کا ایوریش اٹھا کے دیکھ لیں اور یہاں پہ سرفراس خان ان کے پنتالیس ٹیسٹ فرس کلاس میچیز ہیں انہوں نے چودہ سو کی ہیں مگر رجت نے ان کے سو کی تعداد جو ہے وہ بارہ ہیں یعنی میچیز ان سے زیادہ ہیں مگر سو ان سے کم ہیں مگر باری پہلے ملے اور شاید انہوں نے ہمت نہیں ہاری سرفراس نے ایک میچ کے بعد ان کو باری ملے اور پہلے ٹیسٹ میچ کی پہلی میچ کے اندر انہوں نے بتا دیا کہ وہ لمبی ریس کے گھوڑے ہیں اور خاص کا جب ان کو کیپ دی گئی اس وقت جب انیل کمبلے نے الفاظ کہے انہوں نے بولا کہ تین سو دس لوگ ہی ایسا کر پائے ہیں ان تین سو دس لوگ ہی انڈیا کی طرف سے ڈیبیو کر پائے ہیں ٹیسٹ کے اندر اور آپ ایک نئی ریکارڈ قائم کریں گے آپ کا بھی سٹارٹ ہے اور سٹارٹ ٹورز اور لانگ کریئر اور یہ ان کی پڑکشن ان کے پہلے ٹیسٹ میچ میں انہوں نے اس کو ثابت بھی کر دیا کہ واقعی وہ لمبی ریس کے گھوڑے ہیں اور کیا ڈرامٹائز ہوا سب کے سب ان کا جو ڈیبی ہوا جس طرح سے ان کو کیپ دی گئی جو والی صاحب ان کے ان کی کٹ کے پیچھے جو اپر کے پیچھے جو لکھا ہوا تھا کہ کرکٹ ایوریونز گیم ہے یعنی جو کوشش کرے گا وہ اس کو اچیو کر لے گا تو پاکستان کے اندر سرفراس خان کا چرچہ اسی لیے ہے کہ بہت سے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو کرکٹ کے میدان میں لے کے آئے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا بھی پاکستان کے لیے کھلے ایک کورس انڈیا کے اندر بھی بہت سے لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں ان کے بچے انڈیا کے لیے کھلے تو دنیا بھر کے لیے کرکٹرز جو ہیں جو کروس آب آرڈر بھی اگرچہ کیوں نہ ہوں مگر کرکٹرز ہیں اس لیے لوگ ان کو ریکنائز کرتے ہیں لوگ ان کے پہچانتے ہیں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اور یہ بہت سے لوگوں کو آج موٹیویٹ کیا ہے سفراز خان نے کہ آپ محنت کرتے رہے ہیں لگے رہے ہیں لائن میں کھڑے رہے ہیں باری ضرور رائے کی دوستو آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ کی صورت میں ضرورت آئے کہ مطلب سبتہ کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ